امیر شاہ امیر معاوی کے دور میں ممبر پر سب و شتم ہوتا تھا تو اس دور میں حضرت حسن کا اس پہ کیا رد عمل تھا حضرت حسن نے کیا کرنا ہے میرے بھائی جن کے ہاتھ میں وہ زبانی سمجھا سکتے تھے معاہدے کے بابند تھے باقی انہوں نے کوئی اسنا پارٹی جتھا تو نہیں بنایا سبر کرتے رہے اسی امید پہ کہ چلو یار جانے کے بعد آخری شد میں عمل ہو جائے گا کہ امت کو شورہ پہ چھوڑیں گے اس لئے حضرت حسین بھی خاموش رہے لیکن جب آخری خلافت کی مبارک لاش کو انہوں نے دفناتے ہوئے آخری کیل ٹھوک دیا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو پھر حضرت حسین نے اس کو نہیں اکسیپٹ کیا کہ باقی اتنی چیزوں پر کمپرومائز کیا ہے ایک آخری امید کی کرن باقی تھی کہ تم مرتے ہوئے اپنے بیٹے کی وجہ امت کو شورہ پہ چھوڑو گے جس طرح حضرت عمر نے چھوڑا تھا تو پھر حضرت حسین سامنے آئے یہ اکسر لوگ پوچھتے ہیں حضرت حسین حضرت معاویہ کے زمانے میں کیوں نہیں آئے سر وہ آتے تھے ان کے خط موجود ہیں البدایہ ون نہایہ جو تاریخ اسلام کی ایتھنٹک کتابیں ہیں تاریخ ابن کسیر معاویہ ابن ابن سفیان کو خط لکھے حضرت حسین نے اپنے زمانے میں کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا کہ جو کچھ تیری حکومت میں ہو رہا ہے اور میں اس پہ خاموش ہوں زندگی حضرت حسین نے گزاری ہے وہ بیس سال کی بیس سال تو ان کو گزارنے پڑے نا حضرت حسین کو تو زہر دے دیا گیا نا وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں حسین کا قاتل کون یہ اتنے سادہ معاملات نہیں تھے میرے بھائی